اللہ الرحمن الرحیم المعروف نہیں ان المنگر کی عجیب فضیلت ہے حضرت انس رسی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتناوں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید لیکن ان کو اللہ کے وہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص بپرو پر ہوں گے اور پہتانے جائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر قواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں میں نے ارسیار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہے اور ان کاموں سے روکے گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بندے جب ان کی بات مات کر اللہ کے محبوب بناتے ہیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے دوسری حدیث حضرت حضیفہ کیونکہ اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا یا رسول اللہ عبر بالمعروف اور نہیں عدل ملکر نیک لوگوں کے اعمال کے سردار ہیں ان دونوں کو کب ٹھوڑ گیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں وہ خرابی پیدا ہو جائے گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں کیا خرابیہ پیدا ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ رنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی بھرتنے لگیں اور دینی علم پترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہت پھوٹوں کے ہاتھ کے ہاتھ جائے تو پھر وقت تم دھوردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے تم فتنوں کی طرف چلو گے اور کتنے بار بار تمہاری طرف آئے گے حدیث نمبر دی حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر رہو گے جب تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائے نمبر ایک جہالت کا نشاہ بدو زندگی کی محبت کا نشاہ اور تم عمر بالمعروف اور نہیں عدل منکر کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے لیکن جب دنیا کی محبت میں ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم عمر بالمعروف اور نہیں عدل منکر نہیں کرسکو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کرسکو گے ان زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انسان کی طرح ہوں گے جو شروع شروع میں اسلام لائے تھے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیں باتتا ہے اللہ